ون ویلنگ ایک اور جان نگل گئی سکیم موڈ پر میں ون ویلرز کی موڈر سائیکل دوسری موڈر سائیکل سے جان ٹکرائی حادثہ میں خاتون نسین بی بی جان بہا کور بیٹا شیر علی زخمی ہو گیا زخمی کو جناس پتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے موڈر سائیکل سوار ساجد اور ارتضاء کو حراست میں لے لیا سی این جی سٹیشنز کو گیس سپلائے چوبیس گھنٹے کے لیے معاتل رہے گی سوی ناظرن گیس کمپنی نے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیا ساناتوں کو بھی گیس کی سپلائے چوبیس گھنٹے معاتل رہے گی اینگرو پلانٹ کی مرمت کے باعث آر ایل این جی کی واپر سپلائے دستیاب نہیں گرفتاری کے بعد پیشی پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار خواجہ برادران کو آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیپ ٹیم خواجہ سعاد اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانٹ کی استعدا کرے گی وعدہ معاف قواہ کیسر امین بٹ اب رہائی کے لیے بے تا عدالت میں درخواست دائر سماعت آج ہوگی سوسائٹی میں کرپشن کا تمام احوال نیپ کو بتا چکا ہوں یقین دلاتا ہوں کہیں فرار نہیں ہوں گا کیسر امین بٹ کا درخواست میں موقع ہو پیراگون سوسائٹی میں خواجہ برادران کے نام چاریس کنال آرازی موجود کرپشن کی رقم اور دستاویزات کی برامدگی کے لیے گرفتاری ضروری تھی ساد رفیق نے اہلیہ بھائی ندیم زیا اور کیسر امین بٹ سے مل کر ائر ایوینیو سوسائٹی بنائی بعد میں ائر ایوینیو کا نام تبدیل کر کے پیراگون سٹی رکھ لیا گیا خواجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوام کو دھوکہ دیا اور رقم بٹوری خواجہ برادران کی گرفتاری پر نیپ ترجمان کا اعلامیہ جاری ادالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف ماکول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیپ چیرمن نیپ نے خواجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی درخواست مستلت کر دی تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے والے ٹیم اپنا کام جاری رکھے چیرمن نیپ الڈی اے کوائف کے مطابق بھی پیراغون سوسائٹی غیر قانونی نکلی نوٹیسز کے باوجود پیراغون سوسائٹی نے تمام کوائف الڈی اے کو جمع نہ کروائے سابق ڈائریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ نے سکیم کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے مراصلہ لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث الڈی اے چار سال میں پیراغون کے خراب کوئی آپریشن نہ کر سکی پنجاب میں اوپوزیشن راہنما حمزہ شہباز کو قطر جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز قطر ائر ویس کی پرواز نمبر چھے سو بیس کے ذریعے دوہا جا رہے تھے حمزہ کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر روکا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیپ کی انکوائری میں مطلوب نہیں عطا تارت کے مطابق حمزہ کو آف لوڈ نہیں امیگریشن کاؤنٹر سے واپس بھیجا گیا رمضان شوگر ملز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چنیوٹ سمیت آٹھ زلائی اداروں کے اہلکار نیپ میں پیش سرکاری خوزانے کے استعمال سے شوگر ملز نالے کی تعمیر کے حوالے سے دفتاویزات جمع کرا دی ڈی سی چنیوٹ نے سرکاری فنڈ سے مطالق نیپ کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کے خلاف بیس شکنجا کسنے لگا نیپ نے مریم اورنگ زیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو غیر ملکی تحائف ملنے کا انکشاہ تین تحائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائی کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برطن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی سکوک کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آزربائی جان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا کالین بھی اپنے پاس رکھا سابق وزیر اعلیٰ نے تمام تحائف سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پی پی ایک سو اٹسٹھ کے زمنی الیکشن کمار کا اتخابی مہم کا وقت ختم بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا فیصلہ کل ہوگا پی ٹی آئی کے ملک ملک اسد کھوکر اور نونی کے رانہ خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخاب میں لیگی متوالوں کو جیانوں کی حمایت حاصل بلہ بھی شیر اور تیر کو دھو بھی پٹکہ لگانے کو تیار ایک لاکھ چھپیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز کوڑا ٹیکس پر عراقین پنجاب اسمبلی کے دلچسپ تبصرے اپوزیشن ارکان کی کوڑا ٹیکس کی مخالفت خاجہ عمران نظیر بولے ٹیکسوں کے پیکج کو تبدیلی ٹیکس کے نام سے یاد رکھا جائے حسن مرتضیٰ بولے حکومت عوان کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے مار دے گی خلیل طاہر سندو کی بھی تنز کہا حکومت گناہ ٹیکس کوڑا ٹیکس کے بعد پیدل ٹیکس بھی لگا دے حکومتی عراقین کی ٹیکس لگانے کی بھرپور حمایت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نہ صرف پورا ٹیکس لگایا جائے ساتھ ساتھ پورا پھینکنے والوں کو جرمانہ بھی کیا جائے میسز شمیم آفتار بولی ٹیکس سے عوام میل صفائی کی حوالے سے شاہور آئے گا یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مبینہ کرپشن کا معاملہ یونیورسٹی مولازم نے ڈپٹی ریجسٹرہ رابید عمر کے خلاف ترخواست دے دی اینٹی کرپشن نے انکوائری شروع کر دی قبضہ مافیا نے چھوٹا سنگھ موٹا سنگھ کو بھی نہ چھوڑا مت روکہ اے وقف املاک بورڈ کے اسسسٹنٹ سیکیورٹی افسر نے نیب کو بیان ریکارڈ کرا دیا بورڈ افسران پر وارس روڈ چھوٹا سنگھ اور موٹا سنگھ میں سرکاری آرازی پر قبضہ کروانے کا ایزان خدمت خلق خوشنودی خدا کے لیے فلیٹیز ہوتل میں فاؤنٹین ہاؤس کی جانب سے سالانہ ڈینر کا احتمام سبائی وزیز سوشل فیل فیر رو بیت المال اجمل چیمہ مشیر وزیرعالہ چودری محمد اکرم ڈاکٹر امجد ساکیب اور دیگر کی شرکت فاؤنٹین ہاؤس میں زیر علاج لوگوں کے ہاتھ سے بنی پینٹنگز بھی دکھائی گئی اور پیچل بچوں نے ملی نغموں پر پرفارم بھی کیا اور بے بسی اور جبر کی کہانی فنپاروں کی زبانی الہمراہ میں سمیٹ کے نام سے نمائش کا انعقاد کیا گیا زندگی کے مختلف پہلوں کی عقاسی کرتی نمائش میں لوگوں کی دلچسپی موسیقی